سہری کے تعلق سے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں سہری نہیں کر سکے تو اب روزہ کس طرح جاری رکھیں سہری تو پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے کھجور کھا کر بھی ہو سکتی ہے سہری روزہ رکھنے والے کے لئے سنت ہے اگر سہری کے بغیر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ ہو جاتا ہے جو لوگ بکر سہری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہگار ہیں گناہگار نہیں ہے جو ٹی وی پر ازان ہوتی ہے اس سے سہری افطاری کی جا سکتی ہے اعتماد نہیں کرنا چاہیے جسے کراچی میں بھی علاقے بدلتے ہیں تو کچھ ٹائم بدلتا نہیں ہمارے ہاں تو پورے کراچی کو جو کور کر لینا اس ٹائم پر یہ افطار سہری کے علانات کی ترقیب ہوتی ہے لیکن ہر چینل یہ کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ احتیاط ہیں کیا سہری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سہری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سہری کس چیز سے کرنا سنت مبارکہ ہے خجوروں کا دعا دیت سے پاک میں تذکرہ ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فمایا نعمہ سہور تمر یعنی خجور بہترین سہری ہے سہری کا وقت ختم ہو رہا ہو تو ٹوٹ برش کر سکتے ہیں ٹوٹ برش اگر ٹوٹ پیسٹ بھی ساتھ میں تو تو دیکھ لیں کہ مومزائقہ ختم ہو رہا ہو تو ہاں وہی بول رہا ہوں کہ اگر ٹوٹ پیسٹ بھی لگایا وہ مومے ہو سکتا ہے کہ وہ ذائقہ اس کا رہی جا اور پھر تھوک نگلے اس کا تو یہ کیونکہ اس کی ٹوٹ پیسٹ کی جو ذائقہ ہے ٹیسٹ جو ہے وہ آسانی سے جاتا نہیں ہے دیر لگاتا ہے اس لئے احتیاط اسی میں کہ رزق نہ لے کچھ دیر پہلے کر لیں اتنی دیر پہلے کر لیں کہ موں کا ذائقہ وہ نارمل ہو جائے کیا سہری کے لئے سونا ضروری ہے سہری کے لئے سونا شرط نہیں ہے حاصل فرض ہو تو کیا سہری کر سکتے ہیں کیوں کیا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ہاتھ دو کر کلی کر کے سہری کر سکتے ہیں اگر کسی نے روزہ بھی رکھا اس حالت میں تو روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے اس کا لیکن یہ کہا اگر نمازیں بھی خدا ہو جاتی ہیں تو پھر تو سخت گناہ گار ہے سہری کا افضل وقت کونسا ہے سہری میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ کرنا یہ مستحب ہے مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے یا داؤٹ ہونے لگے یہاں ذہن میں یہ سوال پہ داؤت ہے کہ تاخیر سے مراد کونسا وقت ہے مفتی حمد جیارخان صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے تو چھٹا حصہ جو ہے وہ افضل ہے سہری کرنے کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں سہری میں بہترین نیت یہ ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت پر عمل کر رہا ہوں روزہ پر اس سے قوت حاصل کروں گا واقعی روزہ پر قوت حاصل ہوتی ہے اب رات پر کھائے پیئے نہیں پھر روزہ رکھے گا تو جو حالت ہوگی جب بھی کھانا کھائیں کوئی مطلب اسی چیز جس سے قوت حاصل ہوتی ہو تو پھر اس میں یہ نیت اتنی کا مسکم نیت کر لینی چاہیے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھا رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا سہری کے بعد دعا کروں گا کہ سہری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس طرح مزید نیتیں اضافہ کر سکتے ہیں روزہ کی نیت کیا زبان سے کرنا ضروری ہے نہیں نہیں دل میں نیت ہونا کافی ہے اب دل میں نیت ہے اور زبان سے کہلے نہ اچھا ہے یا محلے کی آخری آزان تک سہری جب آزان سے سہری کا تعلق ہی نہیں ہے آخری ہو یا پہلی ہو اگر صبح صادق سے پہلے آزان ہوئی تو آزان دورا نہیں پڑے گی اور اگر صبح صادق سے بعد ہوئی تو آزان صحیح ہوئی اگر اس پر کسی نے کہا